تو پچھلی دفعہ بھی جو گفتگو ہماری چلی اس کے اندر یہی بات تھی کہ اگر غور کیا جائے تو اس بیان سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس ترتیب کے ساتھ کیوں نہ مرتب کیا جس کے ساتھ وہ نازل ہوا تھا ترتیب نزولی کیوں نہ ہوئی قرآن کریم کی تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ دراصل اس ویسے نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی بلکہ اب سارا کام جو ہو چکا تھا ریاست قائم ہو چکی تھی مدینہ کی اب ایک نئی نسل تیار کرنا مقصود تھی نئی نسل کی تیاری کے لیے ان کی ذہنی آویاری کے لیے ان کی تہذیب کے لیے پھر ایک ایسے نصاب کی ضرورت تھی تاکہ وہ اچھی طرح سے اس نصاب کو سمجھ لے اور آئندہ نسل انسانی جو ہے اس کی امامت کے لیے تیار ہو جائے اور ایک سال تہذیب برپا ہو سکے جسے ملت ابراہیم اس کے نام سے ہم مصوم کرتے ہیں ہمیں قرآن کریم میں جس ملت کی طرح وجود کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس ملت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو تمہیں اثر نو زندہ کرنا ہے یا جس کی تقلید کرنی ہے تو وہ ملت ابراہیمی ہے اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیچھے تین ماہ لگا کے آپ کو اس کے جمعے کے خطوے جو دیئے ہیں اس میں میں نے برپور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن اصل اس کے اناثر کیا ہیں عوامل کیا ہیں اس پر ابھی الگ ایک موضوع چلے گا میں موجودہ لگتا ہے کہ وہ سال ایک یا دو سال یا تین سال تک چلے گا کیونکہ موضوع بڑا عدق ہے اس وقت دنیا کی جو بائیس بڑی تحضیبیں جو انسانی تاریخ کے اندر ان کے سامنے جن کو وہ اپنے ادراک میں لاسکے ہیں جس پر انہوں نے تفسرے کی ہیں وہ دنیا کی طرح بائیس بڑی تحضیبیں ہیں یہ موجودارو ہے ہڑپا ہے ٹیکسلا ہے آپ دیکھتے ہیں یونان کی تحضیب ہے رام کی تحضیب ہے مصر کی تحضیب ہے یہ سب ہندوستان کی اس کے بعد یورپ کی اپنی تحضیب یہ بربر لوگوں کی جو سپین کے اندر یہ تحضیبیں تھی انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں بڑے بڑے کارنام میں ان کی امارتیں یہ احرام ہے مصر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں یا ہندووں کے وہ پرانے مدراز کے جنگل وہاں پر چلے جائے اور ان کے جو مندر ہیں وہ دیکھیں یا پھر وہ جو ایک علاقہ ہے وہاں پر ان کے غار بنے ہوئے ہیں مرگاروں کے اندر وہ جو انہوں نے بنایا ہوئے ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں انسان کے پورا پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے جو اپنی تحضیب برپا کی ہے اپنے مندروں کو اپنے گھروں کو جیسے وہ رہتے تھے وہ انٹرنیٹ پہ آپ تصویریں لیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ ہے کیا باہر سے وہ بلکل آج بھی پہاڑی نظر آتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے سبزہ ہے لیکن ان کے لئے ایسے پرپیچ راستے بنائے انہوں نے وہاں تک رہنے کے لئے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں انسانیتا تو یہ تحضیبیں تھی ہماری بھی تحضیب کا آغاز ہوا ہماری بھی تحضیب کو اللہ نے پہلے سے ایک تشکیل دیکھ کے اس کے اناثر کو حضرت عیبراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تک بتایا لیکن عبراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ چونکہ بلکل قریب کی تحضیب تھی یہ آریہ کی یہ فیرون کی نمروج کی تحضیب جو ہے وہاں سے اس کے مقابلے میں جو حضرت عیبراہیم علیہ السلام اٹھے ہیں اور پھر انہوں نے تحضیبِ عبراہیمی کو برپا کیا اور اس کے لئے کیا قربانیاں دیں وہ سارا کے سارا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اب وہ تحضیب ختم ہو گئی تو اس تحضیب کو دوبارہ سے اس کی نشاتِ ثانیہ کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآنِ مجید اتارا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالی نے جو تحضیب کا حکم دیا ہے جس ملت کے برپا کرنے کا آپ کو حکم دیا وہ ملت عبراہیمی ہے اس کو زندہ کریں اور اس کی بنیادوں پر ایک سالِ معاشرے کو وجود میں لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف عدوار جو ہیں ان میں سے گزر کر کے آپ علیہ السلام اس بات میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے ساتھ اور جملہ اس وقت کے جو مومنین تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً مدد کی اور آپ کی دعوت کو قبول فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمائی نے تو اس تحضیب کو انہوں نے مدینہ کے اندر مکہ کے اندر نہیں مدینہ کے اندر مکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال چکا تھا مکہ تو نکال چکا تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بہت عشق فرمایا مدینہ کا یہ جو ناتوں میں ذکر ہوتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں نہ اس کا کوئی لوگ اکثر کہتے ہیں وہ مدینہ کی ناتیں پڑھتے مدینہ کا لفظ بولنے بھئی مدینہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے مدینہ ہماری سال تحضیب کی بنیادوں کی اولین درسگاہ ہے اس لئے جتنا مکہ موظمہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور رضوح السلام کے ساتھ اسی طرح ہمیں مدینہ منورہ کا بھی ذکر کرنا چاہئے مدینہ منورہ کے اندر رہنے اور اس کی دکھ اور اس کی تکالیف کو برداشت کرتے کے بعد اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی اس آدمی کو اور وہاں کے جانوروں کو اگر ہم ستاتے ہیں یا وہاں کے جانوروں کے ساتھ ہم مس بحیف کرتے ہیں اس کی انسانوں کے ساتھ مس بحیف کرتے ہیں یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پہ جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے ڈرائے مدینہ کے لوگوں کو اور یہ کوئی مدینہ کو مولی جگہ نہیں ہے وہاں دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ وہاں پر کام تو اس کی ترتیب جو ہے وہ ایک نظریے اور عمل پر رکھی گئی کہ پہلے اسے تھیوری پڑھائی جائے گی اس آدمی کو پورا اس کی ایمانیات سکھائی جائے گی الحم شریف کا کبھی ذکر کروں تو آپ دنگ ہو جائیں گے پورا قرآن شریف اسا الحم شریف کے اندر ہے اور باقی سارا قرآن شریف جو ہے وہ اسا الحم شریف کی تشریح ہے اس کے ایکسپلینیشن ہے اور وہ مثالوں کے ساتھ جیسے ہم کسی کو کوئی بات سنا رہے ہوتے ہیں نظریہ بتا رہے ہیں پھر بعد میں مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس قور سمجھ آ جائیں تو وہ قرآن کریم جو ہے وہ باقی سارا وہ حم شریف کی مثالیں ہیں تاکہ اس کی مزید تفسیر کی جاتی ہے یعنی قرآن حم شریف کی جو تفسیر ہے وہ قرآن ہے پھر قرآن کی تفسیر آگے ہم پڑھنے ہیں یہ دیکھیں کیا وقت آگیا مسلمانوں پہ کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان فقط قرآن کے آیات کو سمجھ کے سب کا سب سمجھ جاتے تھے اور آج یہ وقت مسلمانوں پہ ہے کہ خود قرآن کے آیات کی تفسیر کرنی پڑھ رہی اس کی وجہ کیا ہے ہمارا وہ نظام تلیم جس پہ جو ہمیں دیا گیا جہاں سے میں آج ہی ذکر کرتا دو سائد ان سے میں نے کہا کہ ایک بات بڑی پتے کی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پورے دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر اور جینئر اور سب کچھ بن لینے کے بعد پھر آپ کو مدرسہ کی تعلیم چھوڑ کے آپ کو دنیاوی تعلیم سکولوں کی دلائے جاتی ہے لیکن آپ کی روح کی تشنگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی پیاس ختم نہیں ہوتی آپ پھر انہی مسائل کے اندر جا کے پڑھ جاتے ہیں جن مسائل کا سے جان چھوڑا کر آپ کو سکول میں داخل کیا گیا تھا پھر آپ دین والی باتیں پوچھنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر اسی طرح وجود یعنی انسان کے اندر کی روح اور اس کے ذہن کی جو پیاس ہے وہ اگر بجاتا ہے تو کون بجاتا ہے دین بجاتا ہے دین کے بغیر نہیں وہ کام چل سکتا کتنا مطالعہ کر لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں آتے علماء کے پاس ہی ہیں مل آنر بن جاتے ہیں بڑی بڑی ملے بن جاتی ہیں دکانے بن جاتی ہیں منڈیوں میں بڑی بڑی یارتیں کرتے آتے پھر مولویوں کے پاس ہیں پھر جا کر عدالتوں کے اندر پس جاتے ہیں طلاق نکاح کے مسئلے وہاں پہ پڑی جاتے ہیں پھر مولویوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایسا قنون ہمیں بتا دیں کیا اسلام اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے تو جتنا مرضی نفرت کر لیں مولوی سے علماء سے اسلام سے دین سے آپ کی روح کی پیاس جو بجاتا ہے وہ فقط دین کا علم بجاتا ہے اور کوئی علم دنیا کا نہیں بجاتا آپ انسان ہیں آپ پریشان ہیں میرا میں پیدا نہیں ہوا تھا تو تب کائنات میں کونسی کیامت آگئی تھی چلی رہی تھی اگر میں آ گیا ہوں تب بھی چل رہی ہے اگر میں چلا جاتا ہوں پھر بھی چل رہی ہے تو پھر میں کیا ہوا میں تو کچھ بھی نہ ہوا میں تو کچھ بھی نہ ہوا تو آپ کی امپورٹنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا جس کا میں نے کہا تھا مرکزی مضمون کیا ہے اس کا ٹاپک کیا ہے انسان شکر ہے اللہ نے آپ کو یاد رکھا اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اچھا حفظہ دیا جس میں یہ بات محفوظ رہ گیا تو کیا تھا ہمارا انسان تھا انسان کو ڈسکس کیا اس کتاب کے اندر کہ تمہاری جو پریشانی ہے تمہارے ذہن کو تو مختلف قسم کی جو غم لاکھ ہیں یا حزن لاکھ ہو گیا کہ میں پھر کون ہوں جب میں نہیں تھا ایک آدمی کی بیدائش انیس سو اکسٹھ میں ہوتی ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ انیس سو اکسٹھ سے پہلے جب میں نہیں تھا دنیا چل رہی تھی بڑے بڑے انقلاب آئے دوسری جنگ عظیم ہوئی پہلی ہوئی پاکستان بدا کیا کچھ نہیں ہوا سرطتیں تباہ ہوئیں اچھا اگر میں مار جاتا ہوں دو ہزار بیس میں پچیس میں تیس میں تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی کتنے انقلاب آ جائیں گی دنیا کے اندر اچھا اب جب کہ میں رہ رہا ہوں اس دنیا کے درمیان میں دنیا بھی چل رہی ہے میرے بغیر اگر میں نہ بھی کوئی کام کرو پھر بھی چلتی رہے گی تو پھر میں کیا ہوا یہ اس سے پتا چلتا ہے آدمی کچھ بھی نہیں ہے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے تکبر کے اندازہ لگا سکتے ہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے بغیر بھی چلتی تھی چلتی ہے چلتی رہے گی لیکن یہ باتیں اتنی کرتا ہے کہتا ہے میں پتہ نہیں کہ آپ پھنے خان ہوں متقبر اتنا ہے تم ہم کو جانتے نہیں انہوں کو جانتے ہیں آپ تو پہلے کبھی تھے ہی نہیں اللہ نے کہا اللہم شہین مذکورہ تم تھے ہی نہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں کچھ تھے تم کچھ بھی نہیں تھے وہ بھی ایک وقت تجھ پر ہے ان سے پہلے تھا ہی نہیں تو بھائی ہم تو تمہیں جانتے ہیں اور اب بھی تمہاری یہ حالت ہے کہ پیٹ کی ہوا اگر بند ہو جائے یا پیشاب بند ہو جائے پھر بھی تو کچھ نہیں ہے پھر بھی تیری آج دی دیکھنے کی قابل ہوتی پھنے خان کی تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان سوالوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم فرقان حمید کو اتارا اس میں بتایا اے میرے انسان یا عبدی میرے پیارے بندے پہلے تو ہماری جن کی کوئی اوقات نہیں ان کو اپنی ملکی یہ ظاہر کیا میرے بندے آپ میرے ہیں تو جو اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کتنا قیمتی ہوتا ہے بظاہر دیکھو تو اہمیت نہیں لیکن جب مالک خریدنے پر آئے تو اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے تو کہا میرے بندے اے میرے بندے پہلے تو اس پہ کہا تجھے کوئی تو سمجھتا ہے تیری کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میں تجھے ڈسکس کروں گا اور اس کتاب میں ڈسکس کروں گا جو آخری کتاب ہوگی اور جو اس شخص کے جو دنیا کا حاصل کائنا ہے تاکہ اس پر اتاروں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور پھر میں تجھے کو نہیں اکیلا تیری کلے نسل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے جسے جنت کہتے ہیں میں تیرے انتظام کروں گا تاکہ پوری کل آپ نہ گبرائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے یہ ساتھ عرب انسان کہاں رکھے گا ان کو یہ بالکل گبرانے کی کوئی بات نہیں کل کی کل انسانیت اور کل کی کل مخلوقات تیس ہزار سپیشی زہنوہ کل کی کل ایک ایک جنت مانگیں جس کی یہ زمین و آسمان سب کو دیتا ہے دے گا سب کو دے سکتا ہے کوئی فرق ہی نہیں اس کے خزانوں میں اور اتنا فرق بھی نہیں ہے کہ جتنا کہ ایک مکھی کا پر جتنا جو ہے وہ فرق آ جائے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے پھر وہی بھرے کے بھرے ہیں سب کو نواز دے جو چاہے آپ مانگتے ہیں آپ کو دے دیں اس پر بھی سب کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے کل کی کل انسانیت کے لئے ٹھیک ہے نا تو ان کو اپنے صرف برکات دینے کے لئے اس زمین پر جس کی وسط کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے وسط کیسے کہ انسان نے اس کا قطر نکالی ہے اس کا رداس اتنا یہ وہ نہیں کل انسانیت کو اس پر جگہ دینے کے لئے بقاعدہ کا یہاں بھی تم انجوئے کرو اور وہاں بھی آ کے انجوئے کرو خدا کا کوئی ارادہ نہیں اس زمین کے اندر انسانوں کو تنگ رکھنے کا یہ سارا ایک فساد ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کی دنیا کی سمجھ کوئی نہ نہ آپ کے انجوئے کے لئے بنائیں کہا کہ اس کا انجوئے لیمیٹڈ ہے محدود ہے اس کا انجوئے اس کے لئے تمہیں سٹرگل کرنی پڑے گی ایک سالیں معاشرہ بنانا پڑے گا آپ مجھے باتتا ہے ایک مرد ہے اس کو عورت کی حاجت ہے تو کیا منع کر دیا اس کو کہ تم عورت کو جو ہے وہ اپنی استعمال میں نہیں رہا سکتے نہیں اس کو کہا شادی کرو وہی شادی کرو اس کو ایک جائد سری جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو شادی کر لو تمہارے تو استعمال کرو تمہاری بیوی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگلے جہان میں انلیمٹیڈ کر دے گا یہاں پہ انلیمٹیڈ وہاں جتنی نیمتے یہاں انلیمٹیڈ دے رہا ہے وہاں انلیمٹیڈ دے گا وہاں غیر محدود ہو گئی یا محدود پیمانوں پر دے گا کہ محدود ہم تم کو دیتے ہیں تمہارے اکتیارات کو محدود کیا انجوئے یہیں بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے میں تو رحمت والا رب ہوں رب العالمین ابتدائی اس سے کی میں تو پالتا ہوں مارتا مرتا کوئی نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کو میرے پاس اتنی زیادہ ہو جائے عبادی کہ میں ان سب کو کہتا ہے گروہ جی چیلے بہت بڑھ گئے ہیں کہ بھوکے مریں گے تو خود ہی بھاگ بھوک جائیں گے یعنی ایسا میرے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ہاں تو یہ ہے کہ جتنے بڑھ جائیں جتنے مجھ سے لے لیں میں پھر بھی اور دینے کو تیار ہوں بیٹھاؤں کے یہ اور پھر نراض ہوتا ہوں اس بات پر یہ مانگتے کیوں نہیں ہے اس پہ یہ یہ کیسا سخی ہے کہ جس کو اس بات پر غصہ آجاتا ہے کہ یہ مانگتے کیوں نہیں ہیں کچھ ایسے بھی سخی ہیں مانگ لیں تو غصہ کہ کتنی بار دوں باپ سے مانگ لیں باپ ہوتا ہے ماں سے دس دفعہ بھی ماں کہتی دیکھو بیٹا بیٹے ضرور ہو لیکن یہ للو تو للو میں نہیں گزار دیں دوں گے اللہ کہتا ہے کہ نہیں میرا بندہ بھی مانگتا کیوں نہیں ہے کیوں مانگنا بند ہو گیا یار کیا وجہ ہوئی اس کو چاہیے مانگیں اور مانگنے پوری ہماری جو دین کی بنیاد ہے وہ مانگنا ہے ہم سب سائل ہیں فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ تم سب فقیر ہو صرف ایک اللہ میں غنی ہوں اکیلہ اس بات پر اللہ تعالیٰ لے کر آنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو اس کو اس سال معاشرے کو اٹھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا اور قرآن کریم کی ترتیب کو پھر بدلا بدلا اس کو یہ آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی نظریہ اختیار کرے چاہے سیکلوریزم کیوں نہ اختیار کرے برکیف یہ اس کا مذہب ہے جس طریقے پر کوئی ریاست چلتی ہے وہ طریقہ اس ریاست کا مذہب ہوتا ہے اس کے جن قوانین پر وہ عمل کرتی ہے وہ اس ریاست کا مذہب ہوتا ہے چاہے کچھ بھی طریقہ اختیار کرے ظلم کا ہی کیوں نہ کر لے اس کا مذہب ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اپنے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو ایک نظام حیات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریاست سے لگ کر کچھ لاؤ یہ کیسے ممکن ہے یہ بلکل غیر فلسفیانہ اور غیر منطقیانہ ذہن کی اکاسی تو ہو سکتی ہے لیکن ایک فلسفیانہ اور منطقیانہ ذہن کی اکاسی نہیں کرتا یہ دماغ اس کو دنیا کی کسی کا سمیٹیم پر آپ پرکھ لے تو پہلے نئی جنریشن کو تیار کرنے کے لیے قرآن کریم کی ترتیب کو اس طرح سے رکھا گیا کہ نزولی واقعی ترتیب نہ رہی یعنی پہلے تو اکراب اس میں ربی اللہ تعالی اتری لیکن نہیں پہلے الحم شریف بیسک کانسپٹ اس کے ذہن میں بٹھائے گئے کہ دیکھو الحمدللہ پہلے تو یہ بتایا کہ تم کیا ہو تم اپنی اپنی آپ کو تائین کرو تم کیا ہو تم خالق ہو نہیں تو کیا ہو دوسری تو مخلوق کا کام کیا ہوتا ہے شکر بجالانا طریفیں کرنا کس کی جو خالقی اس لیے الحمد سے جڑا ہے یہ لفظ یہ انشاءاللہ اس کے موقع آیا تو آپ کو بتاؤں گا اور آپ کہیں گے واللہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیرا کلام اگر ان سے نہ شروع ہوتا تو پھر کن لفظوں سے شروع ہوتا دل گواہی دیں گے مسئیبت تو اس بات کی ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہیں پڑھاتا کیا کہ یہ لفظ شروع میں لائکی ہو گئے ہیں قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایک ایک زیر ایک ایک زب ایک ایک شوشہ باللہ ہی واللہ ہی تلہ ہی میں خود کہتا ہوں کہ اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں ہمارا یہ چھوٹا سسوا سیر کا سیر کا پونے سیر کا دماغ شاید اس کو نہ برداشت کر پائے اس لیے تو وہ دنیا کے سب سے قیمتی دماغ اور سب سے قیمتی قلب قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قلب ذہن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اللہ نے اپنے نبی کے اندر جو جوہر رکھے انسانیت کے بشریت کے تقاضوں کے مطابق وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو افضل جوہر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک تھا اور آپ کا قلب مبارک تھا پھر اس پر انسانیت کا وہ کلام اتارا کہ جس کو اللہ کہتے ہیں اگر ہم اتار دیتے ہیں اس کلام کو پہاڑوں کے اوپر تو پھر وہ کیا ہوتا وہ مارے جلالِ الٰہی کے پاش پاش ہو چکا ہوتا یہ قلب محمد پر اتر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہن محمد پر اس کی تجلیاں ہیں اس لیے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قرآنِ کریم جو ہے ممولی اس کی ترتیبی در سیدھر در سیدھر رکھ دی گئی وہ اقل کا اندہ ہے اس نے مرتب انداز سے اس کو سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے وہ قرآنِ کریم کو سمجھتا ہے کہ یہ غیر مرتب کتاب ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے ترتیبی اس لیے رکھی گئی کہ جیسے حالات تھے جن حالات میں اتارا ویسے ویسے خطبات کو اتارتے گئے دشمنوں کی فوج بڑھ رہی ہے اس طرح کا کلام کیا گیا کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ ابھی ہمیں لڑنا ہے اور اب دشمنوں کی فوج ہم پر چڑھنے والی ہے قریب آ رہی ہے اب اور جذبے کا اور طریقے سے خطاب کیا جانا تھا پھر کہا گیا دشمنوں کی فوج سامنے ہیں اب کی بار آپ سے خطاب اور انداز سے کیا گیا پھر کہا گیا کہ اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب کی بار انداز اور اختیار کیا گیا پھر کہا کہ ادھر سے نیزے آ رہے ہیں اب کی بار اور ہے کہا اب قلب حرکت کرتے اب جو میمنہ حرکت کرے اب میسرہ کرے یہ لیفٹ بڑے رائٹ بڑے سینٹ بڑے جرنیل کو ہر موقع پر ڈیفرنٹ ٹریقے سے ڈیفرنٹ ٹریقے سے دوسرے لوگوں سے مخاطب ہونا پڑتا ہے کیونکہ جیسے جیسے سٹیویشن بدلتی جلی جائے گی ویسے ویسے آپ کا خطاب کرنے کا انداز بھی بدلتا جائے گا ہدایات دینے کا انداز بھی آپ کا بدلتا جائے گا سینٹ نہیں رہ سکتا اس لیے ان ہدایات کا جو آپ کو خطاب کیے گئے اس کے لیے ضروری تھا کہ قرآن کریم کی وہ ترتیب رکھی جائے جو ترتیب نزولی کہلاتی ہے جو پہلی وحی کی ذریعے سے ہم پر اتری ہے تو جب پورا ہم نے جنگ فتح کر لی اور ہم دشمن کو شکست دے چکے تو اب کی بار مقصد یہ تھا کہ ان ہنگامی حالات لحصد کو اب نئی جنریشن ایک نئی جنریشن کو پیدا کرنا تھا صحابہ اکرام نے تو جنگیں لڑ لی اب ان کی اولادیں تیار تھیں تو ان کو کہا تھا کہ تم نے اب قیامت تک کے لیے نسل در نسل اپنی اولادوں کو یہ ہدایات دیتے جانا ہے اور تیار کر کے رکھنے اپنے تمام سپاہی ٹھیک ہے نا ان کو بڑے طریقے سے ابتدائی مشکیں پھر درمیانی مشکیں پھر آخری مشکیں وہ کروائی گئی تاکہ وہ اسلامی تحزیب کو اسی طرح کے جو کہ آپ لحصد سلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے خون دے کر برپا کیا تھا مال جان اولاد دے کر برپا کیا تھا رن نسل برادری دے کر اور زبانوں کی قربانی دے کر آپ نے برپا کی تھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مدینہ شریف کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا پلینڈ سٹی تھا نیو یوک کی سڑکیں تھی اس کے اندر پیرس تھا نٹ اٹال ایسا کبھی نہیں تھا بلکہ اگر تھا تو وہ صرف ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کو جن قوانین کے متحد کیا گیا تھا وہ قوانین ایک سالہ اناثر پر مبنی تھے اور وہ خود لوگ بھی سالے تھے اب اس کو ایک بڑی ایسی ترتیب سے کہ جیسا کہ ایک بہت بڑا پلینڈ سٹی جو ہوتا ہے کام کیا جاتا ہے اب اس کی طرح کام کرنے کا شروع کر دیا صحابہ صفاء پہلی یونیورسٹی ہے دنیا کی جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں اور صحابہ اکرام رضوحان اللہ اجمعین ان کی وہاں پر وہاں پر کلاس لگ رہی ہے بات کس پر ہو رہی ہے اللہ رب العزت پر بات اس شائع پر ہو رہی ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں میرے آنے کی کیا وجوہ ہیں اگر آیا ہوں تو کوئی میرا مالک ہے یا نہیں ہے ہے تو کیسا ہے اور اس کے بعد وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ میں نے اس مالک کو کیسے خوش کرنا ہے وہ نراز کیسے ہو جاتا ہے میرے ٹائم لیمٹ کیا ہے مجھے کتنی دنے تک یہاں پر سٹیک کرنا ہے سٹیک کرنے کے بعد میرے اس وجود خاکی کا کیا کیا جائے گا میرے اندر کی جو روح ہے وہ کہاں چلی جائے گی میرے ساتھ مالک کا حسن سلوک ہوگا یا مالک مجھ سے ڈانڈ اپڑ سے کام لے گا یہ سب مسائل کو جس پہل کے لیے آج کی انسانیت ترپ رہی ہے ترس رہی ہے اور بلک رہی ہے ان کو ڈسکس کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکا سے بقاعدہ مباحث ہوئے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اگلے جہان کے بارے میں بتائیے پیغارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جہان بتایا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس بات پر نہیں بتایا کہ بتایا گیا تھا بتایا نہیں گیا پیغمبر کو لے جایا گیا دکھایا گیا گھمایا گیا پھر آیا گیا ان نظروں کے ساتھ ذہن شین کرایا گیا جندت بھی دکھائی اس کے محل نہریں باغات سب دکھائے پھر اس کے بعد دوزک دکھائی دوزک کے عذاب اور لوگ کی کیفیات دکھلائی گئی ٹھیک ہے نا اور عرش مولا کے گرد سب تک وہاں تک لے جایا گیا چلو وہاں ملائے آزم تک کہا گیا کہ آئے آپ ہمارے ساتھ چلے جہاں کے بعد جہاں فرشتہ جبرائیل بھی رک جائے وہاں تک لے جایا گیا پھر کلام ہوا اس کے ساتھ یہ جو کائنات کا رب ہے مالک اس کے ساتھ کلام ہوا دو بدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کے جانے کتنے پردے تھے جو درمیان میں حائل تھے اور حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہاں سے واپس آیا تو ذمہ داریوں کا ایک بوجھ لے کر آیا پیغمبر نے کہا یہ جو مارکیں ہیں یہاں تک آت یہ دکھا تو دیا ہے لیکن ایک انسان جو جانتا نہیں دیکھتا نہیں بوجھتا نہیں اس کو کس طریقے یہاں پر لاؤں گا بس کیونکہ دکھایا ہوا تھا اس لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری زندگی اپنی اسی کے اندر آپ لحسیٰ سلام نے اس دعوت و تبلیغ کے اندر کھپا دی ایک بشر ان کے باوجود یہ آپ لحسیٰ سلام یہ تھا ہم کہتے ہیں ترتیب صحیح نہیں ہے ترتیب غلط ہو گئی اللہ کے بندوں کون ترتیب غلط نہ صحیح کچھ بھی نہیں ترتیب اس طرح سے رکھی گئی جس طرح سے کہ ایک طالب علم کے ذہن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ علیف ہے یہ بے ہے یہ پے ہے یہ تے ہے یہ سے ہے اس کو الفیبیٹیکل ہی ہم سمجھاتے ہیں لیکن اگر اس کی ترتیب کو ایسے پڑھایا جائے کہ ایم اے کے نصاب کی ایک جلد رکھتی جائے پھر بی اے کی کچھ ایف اے کی اس طرح خلط ملت ہو جاتا اس کا ذہن خلط مبعض کا شکار ہو جاتا اور وہ متفر ہو جاتا لیکن ترتیب کو ایسے بنا کر رکھا گیا ایسے بنا کر رکھا گیا کہ جون جون پڑھتے جاؤ بس دل سرشار ہوتے چلے جاتے ہیں دماغ منور ہوتے چلے جاتے ہیں کلب کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں ہو جاتی ہیں اس طرح سے ترتیب کو رکھا گیا اب سوال کیسے ہو سکتا تھا اس لیے بتایا گیا کہ پہلے یہاں پر نظریہ چلے گا اس کو پڑھایا جائے گا ادھر نظریہ بچے پڑھیں گے کہ یہ چور اور چورنی کا ہاتھ کٹا جائے ادھر کٹتا ہوا دکھایا جائے گا زانی زانیاں کو کوڑے لگائے جائیں ادھر لگائے جاتے ہوں گے کہا گیا کہ اس طریقے سے جو فساد فیلرز کرے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دیئے جائے ادھر کٹتے ہوئے دکھائے گئے کہا گیا کہ انفاق فی صبی اللہ کرو گے تو خدا کے ہاں سے بڑی تمہیں اجزائیں ملیں گی ادھر انفاق فی صبی اللہ کے لیے لوگوں نے اپنے بغات اپنے محل تک دے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ نمازیں پڑھو گے تو قلوب کے اندر فہاشی اور بدکاری کو قائد نشان نہیں پاؤ گے صحابہ اکرام سامنے آئی ہوئی عورتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ جاؤ ہمیں تم سے کچھ سروکار نہیں ہے اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ تم آؤ ہمارے جی طرف لیکن وہ نہیں ان کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یعنی ادھر نظریے کو پڑھ رہے ہیں بچے اور ادھر جا کر کے اس نظری کا مشاہدہ کر رہے ہیں عمل میں ڈھلا ہوا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو گیسے ملائیں تو پانی بن جاتا ہے تو پھر پانی بنتا ہے اس طرح لیوارٹی میں لے جا کے دکھاتا ہے بچے کو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو اس طرف سے رکھے تو کرن اس طرف سے آئے تو اس طرف سے سات روشنیاں نکل آتی ہیں سات منشور غالبند اس کو کہتے تھے کہ وہ سات روشنیاں نکل آتی اس طرف سے سائنس میں پڑھتے تھے وہ یوں کر کے روشنی پڑھی میں کہا کہ کیسے ممکن ہے جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے یوں روشنی صورت کی پڑھی کرن ایک رنگ کی ہے ادھر سے سات رنگ کی کرنے نکل کے باہر آ جاتی ہیں تو فرمایا ادھر سے نظریہ کو ڈالو گے تو ادھر سے جو نکل آئے گا عمل کے اندر شہب وہ ایسی ہوگی کہ کوسے قضا کی طرح ہوگی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہوگی دل فریب ہوگی دل کش ہوگی اسلامی تحزید نظریہ کو ڈال کر کے اگر تم کسی طریقے سے اس کو منشور سے گزار دو یعنی عمل سے تو جس شہر کا ظہور ہوگا وہ ایک سالہ معاشرہ ہوگا جو کائنات کا حسن ہی حسن ہوگا وہاں تمہارے لیے کوئی فساد نہیں ہوگا اور وہ قابل نفرت نہیں ہوگی یہ زندگی بھی جینے کے قابل ہوگی اس سے بھی پورے لطف اندوز ہو جاؤ گے اور وہ زندگی بھی جینے کے قابل ہو جائے گی اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم یہ قرآن شریف کی ترتیب نزولی یہ کیسے ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے کیا فضول سوال کرتے رہتے ہیں یہ لوگ مجھے تو حیرت ستین کے اوپر یہ ترتیب نزولی ہمیں قرآن کے علوم آتے ہیں میں کہا قرآن کے علوم آتے ہیں ترتیب نزولی ترتیب کے بارے میں تو بتاؤ کیوں ہے حضور نے کہہ دی اللہ نے رکھ دی اللہ خیر صلی اللہ نہ بھائی نہ حضور غلط فرمائیں نہ اللہ تعالی غلط رکھوائیں ذہن انسانی کو کہا کہ صالح بن کر سوچ تجھ پر وہاں معارف ہو علوم جو قرآن کے ہیں وہ کھول کر رکھ دیں گے تو اس لیے یہ آپ کو بتایا گیا کہ پشلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بیغانہ ہو کر نہ سوچ انسانوں نے اگر کبھی زہر پیا ہے مل کر کفر کا زہر پیا ہے تو ان کی پھر تواہی ہوئی ہے اگر انسانوں نے کبھی جیسے یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کر لی تو پھر اس قوم کو ہم نے دنیا میں عزت اور ناموری عطا کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب عطاعت کی تو فلسطین جیسا علاقہ جو ہے وہ ان کو دیری ہے سر سبز و شاداب وہاں کھٹیاں ہوتی تھی اس وقت آگئے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اس طرح محاورے اترات میں استعمال کیے گئے لیکن وہی قومیں جب ہم سے مو موڑ لیتی ہیں تو ہم پھر ٹیٹس رومی کو ان کے پر بھیج دیتے ہیں وہ مسجد اقصہ کی ایڈ سے ایڈ بجا دیتا ہے اور ان کو ہانگ کر کے بابل لے جاتا ہے اور ستر سال تک کے لیے غلام بنا لیتا ہے یہ بالکل پاکستانیوں کا یہی حال ہونے والا مجھے ڈر لگتا ہے جیسے ان کو فلسطین دیا گیا اور خدا کے قوانین کو صحیح معنوں میں نافذ نہ کر سکے تو ان کا پھر کیا ہوا آشر فلسطین واپس لے لیا گیا ٹیٹس رومی اور بخ نصر ان پر مسلط کر دیے گئے وہ ان کو غلام بنا کر لے گئے اور پھر وہاں پر جا کر وہ انہوں نے ان سے کام لیا جو آج کل ہم اپنے جمع داروں سے کام لیتے ہیں اس قوم کے جو لچن ہے وہ جمع داروں کی طرح کام کرنے والے ہوتے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے خدا کی نعمتوں سے جب انہیں ملک خدا کی نعمت ہے یہ جو حیالہ صلحہ کی ادھر سے آواز ادھر سے آواز ادھر سے آواز آتی ہے پوچھے تو ان کو ہندوستان کے اندر ان آوازوں پر کیسے لوگ کٹ پرتے ہیں وہاں پر اور مجھے تو ایک حضرت نے بات بتائی ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی صاحب نے کہنا کہ جب اندیس سو پچاس میں ہم گئے مکہ مکرمہ میں تو اس وقت تک مصطفیٰ کمال پاشا اللہ اسے نپٹے جیسے نپٹنے کا حق ہے ترکی سلطت کو تباہ کر چکا تھا وہ سارا اور یہ جنہ مشرف اسی کا پیروکار تھا کہتا مجھے وہ پسند ہے عطا ترک جس کو کہتے ہیں تو اس نے وہاں پر ترکی کو موڈرٹ کر دیا عورتوں کے سکاف اتروا دیئے اور اس کی جگہ ہیٹ پہنا دیئے سکٹس پہنا دیئے قرآن کریم کو ترکی زبان میں پڑھنے کا حکم دیا ازان ترکی میں ہونے لگ گئی جیسے ہم کہیں اردو زبان میں اللہ بہت بڑا ہے عربی الفاظ ختم کر دیئے گئے مصر میں اور ستر سال تک پارلیمنٹ ترکی کی پارلیمنٹ جو خلافت تھی ہماری جہاں کالاللہ اور کالا رسول کی آوازیں تھی وہاں قرآن شریف نہیں پڑا گیا اور وہاں کی ایک ایک خاتون کو صرف اسکاف پہنے پر ملک بدر کر دیا گیا تھا کہ سر پر دبٹا پہنی تو سکٹ تھی اوپر اسکاف لے لیا ملک بدر کر دیا گیا اب تو الحمدللہ ترکی کی طرف سے کوئی تھنڈی ہوایا آنی شروع ہوئی تو وہ بزرگ آئے وہاں پر اور جب اس نے حرم شریف کے اندر پہنچا حج کے موقع پر تو وہ بے قرار تھا وہ کہتا تھا ازان ہو اس کے ساتھی پوچھتے تھے وہ کہتا تھا ازان ہو میں ازان کی آواز سنا چاہتا ہوں میرے کان ترس گئے ہیں عربی میں اللہ اکبر کی آواز سننے کے لئے تو ادھر ازان ہوئی اللہ اکبر ادھر اس نے رونا شروع کیا موزن نے کہا شدو انہا محمد رسول اللہ وہی جان دے دی وہی جان دے دی صدمے سے یہ نام تو وہ تھا جس کو سنتا تھا دن رات آج بچی سے تیس برس ہو گئے یہ وہ گواہی تھی تم لوگ آرام سے اس وطن عزیز کی اندر پاکستان کے اندر ازانیں سنتے ہو اور بیزار ہو جاتے ہیں کہ مولوی ازان دے میں سے باز نہیں آتا یہ چھے چھے ازانوں میں سے کس کا جواب دیں بھائی چھے کا دے دو وہ کفر پرک رہا ہے وہ کلمے کہہ رہا ہے کہ جن پر جان دو تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا علیہ اللہ ہوا فَدَخَلَ جَنَّةُ وَجَنَّتُ پر داخل ہو گئے جنت کی زمانت چھے کلموں سے بیزار ہو گئے دس منٹ میں خدا کا چار طرف سے آوازیں ہیں ہی تو پریشان ہو گئے مسلمان اس لیے یہ تہذیب کی حفاظت کرنا قرآن کی ترتیب تہذیب کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے تہذیب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ممولی نہیں قرآن کے اندر ترتیب کو اس طرح رکھنے کا یہ اشارہ ہے تو اس لیے اس چیز کو ممولی نہ سمجھیں فرمایا علاوہ برئی قرآن مجید جس طرز کی کتاب ہے اسے اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو اس پر یہ خود ہی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ ایک ایک طرح کے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنا اس کتاب کے مزاج ہی سے مطابقت نہیں رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مسئلے ایک جگہ پہ کٹھے کارتو جیتا حارت کے سارے جگہ ایک جگہ پہ یہ کوئی چپٹر وائز کتاب بتائے نہیں ہے این کتابیں نیرش چیزیں دیگر اقبال نے کہا تھا کتاب نہیں یہ کچھ اور ہے تجھے کتاب نظر آ رہی ہے یہ مردہ جسموں کے اندر جان جو پیدا کر روح کا کام کرنے والی شائع ہے اس لیے تو کیسے کہہ سکتا ہے مسلم کہ یہ کتاب ہے یہ حروف نہیں تیرے رب کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے آدم کے اندر فوکا تو آدم کے بارے میں آیا کہ وہ جیتا جاکتا اٹھ کھڑا ہوا بائبل کے الفاظ ہیں پس خدا نے کلام کو آدم کے اندر فوکا یہ تو رات کے الفاظ ہیں ہم پڑھتے تھے مجھے یاد آئے فوکا تو وہ جیتا جاکتا انسان اٹھ رہا ہے اللہ نے اپنے کلام سے اس کو حکم دیا کہ ہو جا جیتا جاکتا وہ جیتا جاکتا روح آگئی اس کے اندر وہ تو مٹی کا ایک پتلا تھا وہ کیسے حرکت کر سکتا تھا مٹی کا پتلا خدا کے کن نے اس کو حکم دیا تو کن روح بنا روح بن کے اس کے جسم کے اندر سے وہ کن نے حرکت کی آدم نے انگڑائی لی جس کی نسل تم اور میں ہو اب وہ ایک کن کیا ہے یہاں پر چھ ہزار چھ سو چیاسر چھ ہزار چھ سو چتیس یا ایک سو چودہ سورے پورے کے پورے تمہارے اندر فوک دئیے کیسے مسلمان ہیں حرکت نہیں کرتے ہیں کون سا راگ شیطان نے تمہارے کانوں میں گا دیا کہ باہر سے اس کی ایک روک لگ گئی ایک رکاوٹ بن گئی کہ تم لوگ جیتے جاگتے نہیں بن سکتے ہو یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے ایک کن کے اشارے سے آدم بنیں اور سات عرب انسان اس وقت روح زمین پر موجود ہیں پتہ نہیں کتنے مرگے کتنے آئیں گے اس کی نسلوں سے روحیں حرکت میں آ جائیں کل کائنات ایک کن کے کلمے سے پوری کائنات تیار ہو جائے زمین سے لے کر عرش سے لے کر اور پورا پورا کلام بندے کو دے دے قلب محمدی پر نازل ہو جائے اور قلب محمدی سے ہمارے زلوں پر نزول کرے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہلے تاکنا جون تاکنا رینگے ہمارے کانوں پر جوانیاں گزر جائیں قرآن کو نہ پڑھنے پائیں بڑھا پہ گزر جائیں پھر تاش کھیل رہے ہیں شطرنجے کھیل چلو گرانڈوں کے اندر دیکھو بڑھوں کو کشتی کنارے لگنے کو ہے سمان اترنے کا نہیں ہے مائیں ترکتی ہیں بچے ناشتے ہیں بہنیں کہیں ہیں بھائی کہیں ہیں ویلنٹائن ڈے بنائے جائیں گے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لیا آگے کسی کو دیکھ دینے کے قابل نہیں ہے ایک آدمی سلح پتہ نہیں جانے کیا تماشا ہوگا خدا وہ دن نہ دکھ لائے جب جس طرح کے وقت آ جائیں پاکستان کے اندر کہ ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھنے لگ جائیں الہی کوئی باہیا معاشرے کو یہاں پر تو ہمیں بڑھتا پڑھتا پھولتا دکھا اور فرمایا کہ اس کے مزاج ہی نہیں رکھتا اس کے مزاج کا تو تقاضی یہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے سامنے مدنی مرحلے کی باتیں مکی دور والی تعلیم کے درمیان اور مکی مرحلے کی باتیں مدنی دور والی تقریروں کے درمیان اور ابتدا کی گفتگویں آخر کی تلقینات کے بھیج ہیں اور آخری دور کی ہدایات آغاز ایک آر کی تعلیمات کے پہلوں میں بار بار آتی چلی جائیں تاکہ اسلام کا پورا منظر جامعہ نقشہ اس کی نگاہ میں رہے اور کسی وقت بھی وہ یک رکھا نہ ہونے پائے چھوٹی چھوٹی ادھر مکہ کی بات ادھر مدینہ کی صورت کہتے ہیں یہ صورت یہ فلان جگہ آخر وقت میں اتری تو یہ مدینی صورت کے اندر یہ مکی آیت کیا کر رہی ہے نہ بھائی کا ایسا مکسٹر تیار کر دو کہ جہاں سے دو چارکو پڑو وہی پر سارا نقشہ انکوں کے سامنے پر جائے سارا نقشہ انکوں کے سامنے جہاں سے پڑو جس صفحے کو کھولو ہر صفحہ ایک داستان ہو جس صفحے کو کھولو اور داستان ادھوری نہ ہو مکمل ہو سبحان اللہ ہر صفحے پہ ایک داستان اور داستان بھی پوری ادھوری نہ ہو تئیس سال کا سفر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت آدم سے بھی پہلے کے احوال کہ جب تیرے رب نے چاہا یہ ڈونٹے پھر تے مجھے کہا تاریخ بتائیں جی ہماری تاریخ کیا کہاں سے تمہیں تاریخ بتائیں جاہلوں کو تاریخ بتائیں اور جب تم تھے نہیں تو تمہاری تاریخ تمہیں کون بتائے گا میں موجود نہیں تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تو اس وقت تو مجھ سے پہلے تاریخ کون تھا وہ ہی بتائے گا جو اس وقت موجود تھا تو تم سے پہلے کی تاریخ کو خدا ڈسکس کر رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کے درمیان تیرہ ذکر کیا میں نے کیا ذکر فرشتوں نے سن کر مجھے آگے سے یہ کہا میں نے کہا یہ انہوں نے جواب میں کہا نہیں آپ ہی جانتے ہیں جو کچھ کرنا ہے میں نے تجھے ڈسکس کیا ملائے آلہ کے اندر بے شرم انسان خدا کا کھاتا ہے اور خدا کے سامنے جھکتا نہیں پانچ وقت کو تجھے ڈسکس کیا لوگ کے درمیان یہ عجیب معاملہ ہے جس کو ڈسکس کیا نورانی مخلوق کے درمیان نور نور سے بات کرتا ہے خاکی کی نور نور سے بات کرتا ہے خاکی کی اور خاکی کو پروائی نہیں کہ نور کی بات میں کیسے سنوں اور کیسے پہچانوں عجیب بات ہے اس لیے جو لوگ ترتیب کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے ذہنوں سے خرچ ڈالیں کہ یہ ایک معمولی بات ہے مستشرقین اور انٹیلسٹ کے چوٹے موٹے اترازات سے گھورا جاتے ہیں واللہ ہی اگر سامنے آ جائیں ہم کہتے ہیں ہم داداوہ رکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ خدا کے وجود پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا ناز اور فقر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچے محسوس کریں ہمارے ہاں یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کیا پتا جن کو تو یہی بھی پتا کہ ہماری ماں کون ہے ہمارا باپ کون ہے وہ بتائیں گے کہ ہمارا خدا کون ہے حرام کے بچے پیدا کر کر یوکے کے اندر اور امریکہ اور یورپ کے اندر وہ ڈیک ایر سینٹر بنا دیئے ہیں انہوں نے ماں کا نہیں پتا اور کئیوں کو باپ کا نہیں پتا تو وہ آپ کو بتائیں گے آپ کا اللہ تعالی کون ہے وہ آپ کے نبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کی چونس سال جن کی اپنے ماں باپ سے ملاقات اسی دور میں رہ رہے ہیں نہیں ہوئی وہ دوری رساللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو کیوں پھیلاتے ہیں پھر تن کے سامنے آپ ہاتھ کیوں مانگ رہے ہیں ان سے کہ ہمیں تعلیمات دو جدی تحضیب دو ہمیں یورپ کے پیچھے چلنا ہوگا وہ لوگ بڑے پڑے لکھے ہیں ان کے کیا کر رہے ہیں آپ کیا پڑ گئے ہیں وہ ہمیں تو ہمیں بھی کچھ بتایا جائے ہم بھی تو سمجھنا چاہتے ہیں غالب نے کہا تھا حضرت ناسیح گرائیں دیدہ و دل فرشیرہ سمجھانے والا کوئی آ رہا ہے تو ہم تو آنکھیں بچھائیں گے بھائی سمجھاؤ حضرت ناسیح نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں حضرت ناسیح گرائیں دیدہ و دل فرشیرہ ہم تو ان کی بیٹھے ہیں ویلکم کرنے کے لیے لیکن ان کو یہ تو سمجھائیں کہ سمجھائیں گے کیا پہلے ہمیں یہ تو بتائیں وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں جو سمجھانے کے لیے وہ تو چودہ سال پہلے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا چکے جب تمہارے چھاپے خانے نہیں تھے ریلے نہیں تھی جب تمہارے ہوائی جہاز اور سیارے اور تیارے کو کمپیوٹر لیپ ٹاپز آئی پاڈ آئی پیڈ کچھ نہیں تھا ای میلوں کا کوئی نظام نہیں تھا تمہارے پر ڈاک نہیں تھی محمد مصطفیٰ پھیلا گئے کلے کائنات کو بتا گئے ابھی امیدیں کرتے ہو اس لیے عزیزان محترم یہ بات جو ہے یہ بڑی پتے کی ہے قرآن کریم ایک مرتب کتاب ہے مرتب بڑی ترتیب ہے لیکن اس کی ترتیب کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے دل کی آنکھ چاہیے بسارت نہیں بصیرت چاہیے بصیرت سے دیکھو اقبال نے کہا تھا خدا سے دلِ بینہ طلب کر کہ دلِ بینہ جو ہے زندہ دیکھنے والا دل مانگ اللہ سے آنکھ تو تیرے پاس ہے اس سے تو تو شرارتیں الٹی کرتا ہے جب بھی کرتا ہے کوئی سیدھے کام تو بھی نہیں کرتا دلِ بینہ طلب کر دلِ بینہ یہ دل بینہ جس کی آنکھ کھلی ہو جو ادھر آئیت پڑے ادھر تجھے سمجھ میں آتی جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے کن اشاروں سے ہو رہی ہے کن رمزوں سے ہو رہی ہے کن کنائوں سے ہو رہی ہے کدھر کے اشارے ہیں کدھر کی باتیں ہیں تیرے نفس کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں آنکھ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں دماغ کے شبہات پکڑے جا رہی ہیں کلب کے وسوسوں پر اشارے ہیں یہ کہاں پر بیٹھا آج کا انسان اس لیے عزیز آنِ غرامی یہ ترتیب کو سمجھنے کے لیے آپ آئے ہیں خدا وند عالم آپ کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے